مرے اببا جی اور تھپڑ اببا جی مارنے کے بہت شکین تھے وہ آپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتا ہے ایک تھپڑ کھانے میں اتنی دی لگا دی پھر ایک تھپڑ سارے دن میں کتنے ہی تھپڑ کھانے کے موقع آتی رہتے اور تو اور اببا جی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے جو سکول میں پڑھ کر آتا گھر آکے اببا جی کو پڑھانا میری ذمہ داری تھی اببا جی کو سبق نہ یاد ہوتا تو ابھی دو تھپڑ مجھے ہی پڑھتے خود کچھ سیکھ کر آئے گا تو باپ کو سکھائے گا نا دادی امہ بتاتی تھی کہ اببا جی بچپن سے ہی بہت نالائک بچے تھے کتنی کوشش کر لی لیکن پڑھ کر نہ دیا اببا جی کو دادی کی بات پر بھی غصہ آتا لیکن امہ تھی کچھ کہنا پاتے تو مجھے ہی ایک تھپڑ لگا دیتے چل نکل یہاں سے بے غیرت باپ کی برائیاں کرنے میں لگا ہے اببا جی کے اس روئے کی بنا پر امہ میرا بہت خیال لگتی اببا جی جب بھی مجھے مارتے امہ بچانے آ جاتی یا غصے میں گلتی اپنی ہے ملا وجہ بچے کے پیچھے پڑے ہیں ہر بار اببا جی مجھے مارتے تو امہ بچانے آ جاتی ایک دن میں نے سوچا اببا مارتے ہیں تو امہ بچاتی ہیں جب امہ ماریں گی تو اببا جی کیا کریں گے یہ دیکھنے کے لیے میں نے امہ کے جہیز کے بیٹ پر زور سے چھلانگ لگا دی بیٹ پہلے ہی قبر میں پٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا ایسا دھکا ملنے پر اندر جا کر گرنا لازمی تھا اپنے جہیز کا گلاس توڑ دینے پر امہ اببا کو بھی اس کی نانی یاد دلا دیتی تو بید کی شہادت پر مجھے تھپڑ پڑنا لازم تھا لیکن اس سے پہلے کہ امہ غصے سے آ کر میرے دو تھپڑ لگاتی اببا جی زور سے ہسے اور مزاکن بولے لے آج تیرے نانا کی آخری نشانی بھی گئی ایسے بہت تھے لیکن کنجوس اتنے کے بیٹی کے جہیز میں بھی دنڈی مار گئے امہ غصے سے بل کھا کر اببا جی کی طرف مڑی انہیں اس جملے کہ ایک ایک لفظ سے لے کر اببا جی کی ہنسی تک پر اعتراض تھا ظاہر سی بات ہے نانا کی سب سے بڑی جیتی جاگتی نشانی یعنی میری امہ کے سامنے کس کی مجال ہوئی کہ ان کے والد کی شان میں گستا ہی کرے چاہے وہ ان کا مجازی خدا ہی کیوں نہ ہو امہ بھیشتی زیور میں پڑے صبر برداش کے سارے اسباق بھول گئی وہ گرجی برسی کہ اببا جی بھی حران کام اور پریشان زیادہ ہو گئی میں فوراں وہاں سے کھسکا تاکہ اببا امہ تسلی سے مار کا صلاح کر لیں اور کہیں اببا جی کے ہاتھوں پھر میری ہی شامت نہ آ جائے دو دن گزرے تو پھر میرے دماغ میں امہ سے مار کھانے کا کیڑا بلکل بلایا اسی لئے جب امہ نے اپنا گلابی دبٹا پیکو کے لئے دیا تو میں نے شان بنیازی سے کہا امہ اب بڑی ہو رہی ہو یہ لال گلابی رنگ مت پہنا کرو اپنی عمر کے حساب سے پھیکے رنگ لیا کرو حس بے توقع امہ کو غصہ آ گیا تو وہ کر جو میں نے کہا ہے زیادہ بڑھ بڑھ نہ کر تیرے اببا کو بتایا نا تو یاد کرے گا اببا کو انتراتر دیکھ کر میں نے سر امہ کے قریب کر دیا تو امہ نے ایک ہلسی ہلکی سی چپیڑ بھی لگا دی بس اببا جی کے لئے اتنا سٹارٹ کافی تھا لپک قریب اور میں جو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ امہ سے باز پورس کریں یا میری دل جوئی کریں انہوں نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا ماں سے بتمیزی کرتا ہے شرم ہے تجھے کچھ اور جو مرضی کرتا رہے کبھی میں نے کچھ نہیں کہا لیکن ماں سے بتمیزی اتنی نیک سونی تیری ماں تیرے لات 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 اٹھا اٹھا تھکتی نہیں اور تُو اس کے آگے زبان چلاتا ہے میں مار کھاتا حضبِ سابق مدد کے لئے امہ کو دیکھ رہا تھا اور امہ حقہ بقہ کھڑی تھی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اب بائیس کے لئے اتنا حساس ہوگا اتنا مان سمان اتنا پیار احترام مجھے پڑھنے والا ہر تھپڑ ماں کی حیثیت میں اضافہ کر رہا تھا وہ ہواوں میں اڑ رہی تھی مجھے بچانا اسے یاد ہی نہیں تھا اور مار کھاتے کھاتے میں نے جان لیا تھا دنیا میں جو چاہے کرتے رہو لیکن کبھی ماں کے عدب میں کمی نہ کرو ماں سے پنگا لینے والوں کو نہ تو اللہ معاف کرتا ہے نہ ہی ابباجی پوسٹ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا